بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو وال مائی یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو ان لوگوں کیلئے بنائی گیا ہے جنہیں اپنا گول سیٹ کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آج جو ہم گول سیٹنگ ٹکنیک کرنے والے ہوں اس ٹکنیک کا نام ہے سمارٹ ٹکنیک گولز بنانا بہت ہی اہمیت کا حمل ہے گول ہمیں اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھنے اور اس کے بارے میں موٹیویٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے آج کی ہماری گول سیٹنگ ٹکنیک کا نام سمارٹ ٹکنیک ہے ایس سٹینڈ فور سپیسیفک ایم سٹینڈ فور میریبل ایس سٹینڈ فور اچیویبل آر سٹینڈ فور ریالیسٹک ان ٹی سٹینڈ فور ٹائملی یعنی ہم اپنے گولز سپیسیفک میریبل اچیویبل ریالیسٹک ان ٹائملی بنانے چاہیے اب ہم اس سمارٹ ٹکنیک کو تھوڑا مزید تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں ایس سٹینڈ فور سپیسیفک یعنی کہ ہم لوگ اگزیکلی کون سا گول اچیویف کرنا جا رہے ہیں ایم سٹینڈ فور میریبل یعنی وہ کون سا پیمانہ ہوگا جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے اپنا گول اچیویف کر لیا ہے ایس سٹینڈ فور اچیویبل اور اٹینیبل یعنی جو ہم گول بنا رہے ہیں کیا وہ ایسا گول ہے جس پہ اگر ہم ایفرٹ کریں اور اپنا وقت لگائیں تو ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں کیا ہمارا گول ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہمارا کام کرنا ایک ورث رکھتا ہو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ گول اچیویف کرنے کی ہماری ڈیڈلائن کیا ہے جو ہم ڈیڈلائن بنائیں گے ہم اس وقت تک اپنا گول اچیویف کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ بچے کو سپیسیفک، میریبل، اٹینیبل، ریلیونٹ اور ٹائملی کے بارے میں سمجھا چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے بچے کو ایک ورکشیٹ دینی ہے جس کا نام ہے مائ سمارٹ گول پلینر جس میں بچہ جو ہے وہ اپنے گولز لکھے گا جو کہ اس کا سپیسیفک، میریبل، اٹینیبل، ریلیونٹ اور ٹائملی گولز ہوں گے اب میں آپ کو مائ سمارٹ گول پلینر کی ایک ورکشیٹ دکھا دیتی ہوں آپ یہ ورکشیٹ بچوں سے بھی فیلتروا سکتے ہیں اور اگر کوئی بڑا بچہ جو ہے وہ اپنا گولز سیٹ کرے تو آپ اسے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے اسی پیٹرن کو فالور کے اپنا گولز سیٹ کر سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ماری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی